برہان سے عمر ایوب اپنا کافرہ لے کے چڑھے ہوئے ہیں ابھی تک وہ ان کے اٹک پول پہنچنے کی اطلاع تو نہیں ہیں کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھی ایک فوٹیج کے اس میں وہ اپنے فون کیمرے کے ساتھ فوٹیج بنا رہے تھے برہان پہ اور برہان پہ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہاں پہ پولیس ان پہ شیلنگ کر رہی ہے حالانکہ برہان جو ہے وہاں پہ پولیس کو شیلنگ کرنے کی میرے نکھ یال کہ کوئی اتنی زیادہ ضرورت تھی گرفتاری ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جو جب تک آپ پرشاہ نہیں کارتے کسی خلاف تو مقدمہ نہیں درش کرتے تو اس کو گرفتاری نہیں کہا جاتا تو اب پولیس نے یہ سٹیٹیجی بیس کے لیے اپنائی ہوئی ہے کہ وہ ایک لوگوں کو ایک خوف میں مبتلا کرنے کے لیے ایک میسے دینے کے لیے کہ جو بھی آئے گا اس کو پکڑ لیں گے تو ادھر سے جو بھی عام رہگیر بھی گزر رہا ہے اس کو پکڑ دیں پکڑ کے تھوڑی دور جاگے آگے چھوڑ دیتے ہیں سب سے زیادہ جو کارکون اور کافلے وہ خیبر پختون خاصے آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی سٹیٹیجی بھی یہی ہے اور پی ٹی آئی کے کارکون آنے بھی ادھر سے ہی ہیں باقی جو ہوتا ہے وہ حاضری لگواتے ہیں کچھ لیٹر آ جاتے ہیں وہ حاضری لگواتے ہیں اپنے ساتھ کچھ لوگ لے کے آ جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں وہ پہلے سے انہوں نے پنچائے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ آتے ہیں خود لیٹر کہیں سے آگے تو ان کو ساتھ لے کے وہ حاضری لگواتے ہیں لیکن اصل سٹریندھ جو ہے وہ خیبر پختون خاصے ہی آنی ہے ناظرین اس وقت بات کرتے ہیں جو اس وقت لوگ چل رہے ہیں آ رہے ہیں پنڈی کی طرف بانی پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے اور وہ کال کیوں دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ پنڈی میں جلسہ رکھنا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم جلسہ کریں گے اور لیاقت باغ میں کریں گے آج کے دن اور لیاقت باغ میں ان کو اجازت ظاہر ہے کہ نہیں ملی نہیں ملنی تھی تو انہوں نے کالی یہ کہہ دیا تھا پرسوں بلکہ کہ ہم اس پہ یہ جلسہ منسوق کر رہے ہیں اور اس پہ ہم احتجاج کریں گے تو انہوں نے احتجاج کی کال دی کل انہوں نے وقلہ کو احتجاج کی کال دی تھی سپریم کورٹ کے باہر اور آج کارکنوں کو کال دی ہوئی ہے اب صورتحال اس وقت کی کیا ہے میں آپ وہ بتاتا ہوں ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو کارکن اور کافلے وہ خیبر پختون خاصے آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی سٹریٹیجی بھی یہی ہے اور پی ٹی آئی کے کارکن آنے بھی ادھر سے ہی ہیں باقی جو ہوتا ہے وہ حاضری لگواتے ہیں کچھ لیڈر آجاتے ہیں وہ حاضری لگواتے ہیں اپنے ساتھ کچھ لوگ لے کے آجاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں وہ پہلے سے انہوں نے پنچائے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ آتے ہیں خود لیڈر کہیں سے آگے تو ان کو ساتھ لے کے وہ حاضری لگواتے ہیں لیکن اصل سٹرینٹھ جو ہے جو اصل جو تعداد ہے لوگوں کی وہ خیبر پختون خاصے ہی آنی ہے اب خیبر پختون خاصے راولپنڈی کی طرف آنے کے لیے دو بڑے رستے ہیں ایک جیٹی روڈ ہے اور دوسرا موٹروے ہے اب موٹروے پہ اس وقت سب سے بڑا گمسان کا رن چل رہا ہے اور سوابی سے موٹروے پہ چڑے تھے علی امین گنڈپور اپنے ساتھ کافلہ لے کے ان کے ساتھ کوئی ایک اندازے کے مطابق کوئی چار سو سے پانچ سو گاڑی ہے اور اس میں کرینیں بھی شامل ہیں پکی اطلاع تو نہیں ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خیبر پختون خاص حکومت کی سرکاری ہیں لیکن خیر وہ تو قرائے پہ بھی لی جا سکتی ہیں کرین سے مراد وہ جو چھوٹی کرین ہوتی ہے آگے سے کچھ چیز ہٹانے کے لیے اور اس کے ساتھ وان وان ٹو ٹو کی گاڑی ہے ایمبولینسز ہیں اور اس طرح وہ کافلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور چلتے چلتے اس وقت تک یہ خبر ہے کہ وہ اٹک پول تک پہنچ گیا ہے دوسری طرف برہان سے عمر ایوب اپنا کافلہ لے کے چڑے ہوئے ہیں ابھی تک وہ ان کے اٹک پول پہنچنے کی اطلاع تو نہیں ہیں کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھی ایک فوٹیج کے اس میں وہ اپنے فون کیمرے کے ساتھ فوٹیج بنا رہے تھے برہان پہ اور برہان پہ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہاں پہ پولیس ان پہ شیلنگ کر رہی ہے حالانکہ برہان جو ہے وہاں پہ پولیس کو شیلنگ کرنے کی میرے نکھ خیال کہ کوئی اتنی زیادہ ضرورت تھی اگر کر رہی ہے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن اٹک پول پر پہنچ گئے ہیں اور اب تک ہمارے اطلاع کے مطابق کہیں اور سے کوئی بڑا کافلہ نہیں آیا نہ ہی مری کی طرف سے آیا اسلامباد کی طرف اور نہ ہی پنجاب کی طرف سے کوئی کافلہ آیا ہے اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی سٹریٹیجی کیا ہے جو سٹریٹیجی ہمیں پتہ چلی ہے وہ آپ سے شیئر کر دیں گے اب اس میں تبدیلی آتی ہے یا وہ تبدیل کرنا پڑ جاتی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا ہم آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے جو لیاغت باق کی طرف سے آپ کو خبریں مل رہی ہوں گی کہ لیاغت باق سے اتنے لوگ پکڑ گئے پولیس نے گرفتار کر لیے ایک تو بات یہ ہے کہ گرفتار کہنا غلط ہوتا ہے گرفتاری ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جو جب تک آپ پرشاہ نہیں کارتے کسی خلاف مقدمہ نہیں درش کرتے تو اس کو گرفتاری نہیں کہا جاتا تو اب پولیس نے یہ سٹریٹیجی بیسکلی اپنائی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو ایک خوف میں مبتلا کرنے کے لیے ایک میسیج دینے کے لیے کہ جو بھی آئے گا اس کو پکڑ لیں گے تو ادھر سے جو بھی عام رہگیر بھی گزر رہا ہے اس کو پکڑ دیں پکڑ کے تھوڑی دور جا گیا آگے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ طریقہ کار اپنایا ہوا ہے اب اس کے علاوہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اٹک پول پر جو انہوں نے ان کی سٹریٹیجی ہے کہ اٹک پول پر ان کو روکا جائے گا شیلنگ ہو رہی ہے بیچ بیچ میں اور رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں اور اٹک پول سے وہ نکل جائیں گے وہاں سے یہ کافرہ نکل جائے گا جو اصل رکاوٹ ہے وہ ہے کٹی پہاڑی یہ کٹی پہاڑی کا نام آپ نے کراچی کے حوالے سے سنا ہوگا لیکن یہاں بھی کٹی پہاڑی ہے یہ اٹک سے آگے پہاڑی کو کٹ کے یہ موٹر پر جب بنی تھی تو اس کا نام کٹی پہاڑی رکھ دیا وہاں پہ اصل میں ہیوی ڈپلائیمنٹ ہے پولیس ریجرز ایف سی کی اور وہاں سے ان کا نکلنا مشکل ہوگا اس لیے بھی کہ وہ دونوں طرف پہاڑی ہے اس کے درمیان سے وہ ایک پیسج ہے جو موٹر وے کا ہے کیونکہ اٹک پول لوگ سمجھتے ہیں کہ دریاغہ پول ہے تو وہاں سے وہ آسان ہے یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور اس میں اگر ڈپلائیمنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویس خٹک آ رہے تھے اور ایک تو بہت پہلے تھا جو جس کی بات جو ہے نا چوری نصار کے زمانے میں جب وہ وزیر داخلہ تھے نوازشیف کی حکومت تھی اس کے بعد جب پیڈی ایم کی حکومت تھی تو تب جب آئے ہیں خیب پختون خاص امران خان صاحب آ رہے تھے اور باقی تو ان کو بھی جو ٹف ٹائم ملا تھا وہ کٹی پہاڑی میں ملا تھا اور وہاں پہ روک دیا گیا تھا تو اس بار بھی سٹریڈیجی یہ ہے کہ کٹی پہاڑی پہ ان کو پہلے وہاں روکا جائے گا ٹائم بائے کیا جائے گا یعنی کہ ٹائم گزارا جائے گا پھر کوشش کی جائے گی کہ آستا آستا وہ آگے بڑھیں اور کٹی پہاڑی پہ آگے ان کو روکا جائے اور شام جب ہو جائے گی جب اندیرہ ہو جائے گا تو پھر گنڈا پور کو کسی طریقے سے کوئی تھوڑا بہت ان کی کوششیں تو ظاہر ہے جاری ہوں گی تو ان کوششوں کے نتیجے میں ان کو آگے آنے کے اجازت دے دی جائے گی رات کے ٹائم پہ کچھ کارگنوں کے ساتھ جو سٹریٹیجی ہے وہ راولپنڈی میں آئیں گے ظاہر ہے کہ وہ سموثلی وہاں سے بھی نہیں آ سکیں گے رستے میں رکاوٹیں ہوں گی کرتے 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 پہنچیں گے تو گیارہ بارہ بج جائیں گے گیارہ بارہ بجے پھر اس دوران جو ہے وہ راولپنڈی میں جس طرح کا محاول ہے اس وقت کہ انہوں نے کنٹینر لگا کہ سڑکیں جو انہوں نے وہ سنسان کی ہوئی ہیں تو ان سنسان سڑکوں پہ کہنا تو نہیں آدھا آ گیا شہنشاہ کا تو اس طرح وہ بندہ ایک پھیرے گا اور پھر وہاں سے وہ واپس لوٹ جائے گا یہ ہے اب تک کی اپ ڈیٹ جو سٹریٹیجی ہے پولیس کی اور وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں مزید اس پہ ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا